اسلام علیکم میرے پیارے ویورز ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں اب بھی ہم بیٹھے ہیں اپنے روم میں اور بچوں کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر رہے ہیں بچے کچھ تو ٹی وی دیکھ رہے تھے ساتھ میں کچھ بزار سے چیزیں بھیرا لائے ہوئے تھے وہ انجوائے کر رہے تھے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیوٹی پہ اپنے کچن میں وہاں ہم آج بنائیں گے شامی شامی اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو دوسری ویجیٹیبلز ہمارے گھر بنیں گی وہ ہمارے گھر بہت کم کھائی جاتی ہے لیکن میری بیٹی کی فرمائش پار آج وہ بھی بنیں گی یہ ہم نے ڈالی ہے ایک کپ چنے کی دال اور ساتھ آدھا کلو سے زیادہ چکن ہے اس میں ہم نے ایک چمچ نمک ایک چمچ میرچ ستوڑی ہلدی اور ساتھ میں اس میں ڈالے جائیں گے کھڑے مسالے جس سے چکن کا کچھا پان اور اس کی جو اپنا آروم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس میں اچھی سوندھی سی خوشبو آئے گی اور پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ چکن اور دال جو ہے وہ دوب جائیں تاکہ زیادہ پانی ہوگا تو وہ خوشب نہیں ہوگا بات میں بلکل پورا ہی پانی ڈالنا ہے اور یہ کھڑا مسالوں کے ساتھ ڈال دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے آدھا پیاز ادرک لسن کا پیسٹ یہ بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں لگوائیں گے پانس سے چھ منٹ اسی میں ہی یہ ڈال اور چکن جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل مل جائے گا یہ دیکھیں پانس سے چھ منٹ کے بعد یہ گل گیا ہے اچھے طریقے سے اور پانی بھی ذرا نہیں رہا خوش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ گیس نہیں ہوتی تو زیادہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو مسئبت میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے یہ مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم کریں گے نیکسٹ کھانی کی تیاری جو کہ آج بنانے ہیں آلو اور بینگن اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک چھوٹا پیاز ساتھ میں درک لسن کا پیز ڈال دیا ہے وہ لائٹ برون کارکی اس میں نمک میں چھل دی خوشٹ میں تھی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا ہے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر کے اب ہم ڈالیں گے اس میں آلو اور بینگن جو کہ کٹ کے پانی میں پہلے سے بکوئے ہوئے تھے ان کو اچھی طرح سے بون کے ہم ان کو جب تاریل ہلکہ نرم ہو جائیں تو اس میں ہلکہ سا پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم ہلکہ سا دھم لگا دیا ہے اب وہ شامی کا مسالہ جو ہے وہ کوٹنے لگے ہیں اس سے ہم نے شامی کی ٹکیاں تیار کر کے پاس رکھ لینی ہے تب تک وہ آلو بینگن کا مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا جو کہ وہ مسالہ ہی بنانا ہے کیونکہ زیادہ سال اندر ویسے نہیں کھانا انہوں نے تو اب ہم یہ شامی کی ٹکیاں بھی ساتھ ہی تیار کر لی ہیں یہ دیکھیں یہ پانی دم لگانے کے بعد یہ حالت ہوئی ہے اب ہمارے آلو بینگن کی لیکن اب اس میں تھوڑا اور شورت بہا ہے جو کہ کم کرنا پڑے گا اس کو ہلکہ سا دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی کھولا چھوڑیں گے تاکہ اس کی یہ جو نظر آ رہے ہیں بینگن جی نہیں آنے چاہیے یہ گھل سے جائیں یہ دیکھیں اب یہ گھل گئے ہیں اور اس میں ڈال دیا ہے ہم نے سوڑا سا اور یہ چیک کریں یہ دیکھیں ہمارا سالن کتنا پیارا تیار ہو چکا ہے جو دیکھنے میں کتنا ہی یمی لگ رہا ہے اب آئی ہے چاولوں کی باری ہم نے تقریباً ڈیڑھ گلاس چاول لیے ہیں اور اس کو کلے پانی میں ہی بنائیں گے کیونکہ چاولوں کی ساتھ چاول ہی اچھے لگتے ہیں اور دم والے چاول ہم کم ہی کھاتے ہیں اس لئے ان کو اوبال کے اور چوڑ لیں گے بعد میں دم لگا کر چاول تیار کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم شامی فرائی کر لیں گے ساتھ ہم شامی بنا رہے ہیں شامی ہم کھائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ علو بینگر کے ساتھ شامی کا کیا جوڑ لیکن شامی ہم ان لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں جو علو بینگر نہیں کھائیں گے ان کو روٹی کے ساتھ پیش کیے جائیں گے اور ویسے بھی بچے چائے کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں کھانے کے بعد کیچپ گھر رہے کے یا کوئی خاص پیشل چٹنی بنی ہو تو اس کے ساتھ بچے شامی بڑے چوب سے کھاتے ہیں شامی جب بھی بنایں ان کو ہار لائٹ برون ہی رکھیں کیونکہ یہ اگر ڈارک برون ہو جائیں تو دیکھنے میں ہی اچھے نہیں لگتے لائٹ برون ہوں تو یہ دیکھنے میں بھی پیارے لگتے ہیں لیکن کوکنگ آئل بھی ساف ہونا چاہیے یہ دیکھیں تھوڑا سا کوکنگ آئل زیادہ ہٹ میں ہو آیا ہے تو ساتھ ہی شامی ڈارک برون ہونا شروع ہو گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی میری دونوں ریسیپیز پسند آئیں ہوں گی لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹس کیجئے موسیقی موسیقی